بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈاؤٹ کفیل کی پرمیشن کے پوسیبل ہے کون کون سی چیزوں میں اور وزارت العمل نے جو کل ایک نئی ترامیم کی ہے منسٹری آف لیبر نے لیبر اللہ میں ان ترامیم میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے اور اس میں ایک بڑی چیز جو ہے وہ ایڈ کر دی گئی ہے نکل کفالہ کو لے کر کہ بغیر آپ جو ہے کہلے کہ کفیل پرمیشن کے اس تیسری صورت میں بھی آپ نکل کفالہ کر سکتے ہیں تو پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ویڈیو کلاس تک ضرور دیکھے گا اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کلاس بھی ضرور کر دیجئے گا تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ منسٹری آف لیبر کی جانب سے مزدوروں کے حقوق کو بہتر بنانے اور کام کے محول میں جو ہے ایکول لانے کے لیے جو ہے وہ سسٹم میں کچھ ترمیم کی گئی تھی کل اس پر میں نے ویڈیو بنائی تھی جس میں جو ہے آرٹیکل تھرٹی فائب میں ترمیم کی گئی تھی تو کافی چیزیں جو ہے اس میں تبدیل کی گئی تھی اگر آپ نے وہ کل والی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس میں دیکھ لیں اس میں مزید دیٹیل سے چیزیں بتائی ہوئی ہیں لیکن یہ جو تیسری چیز تھی وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو مین چیز تھی نکل کفالہ سے لے کر جس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ جیسے اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہے کہ دو کنڈیشن تھی نکل کفالہ کی ٹرانسپر کی وداوٹ کفیل کی پرمیشن کے ایک تو اگر آپ کا کفیل تین مہینے سے ریگولر آپ کو سیلری نہیں دے رہا تو اس کنڈیشن میں آپ نکل کفالہ کر سکتے تھے وداوٹ کفیل کی پرمیشن کے اور دوسری کنڈیشن تھی اگر آپ کا اقامہ یعنی ریزیڈنٹ پرمنٹ آپ کا اقامہ جو ہے تو آپ جو ہے نکل کفالہ کر سکتے تھے بغیر کفیل کی پرمیشن کے اب جو تیسری چیز انہوں نے جو ہے اس میں ایڈ کر دی گئی ہے وہ ہے ورک پرمٹ جی ہاں ریزیڈنٹ پرمٹ اور چیز ہے یعنی کہ اقامہ آپ کا ہوتا ہے اور ورک پرمٹ آپ کا لیدہ چیز ہوتی ہے یہ آپ کو آپ کا تب جو ہے وہ تجدید ہوتا ہے یا بنتا ہے جب آپ کمپنی کے ساتھ کونٹریکٹ نیا کرتے ہیں یا نیو کرتے ہیں تب آپ کا کفیل جو ہے منسٹری آف لیبر کو فیس جمع کرتا ہے تو آپ کا ورک پرمٹ شو ہوتا ہے یعنی کہ آپ کا جو کام ہے اس لحاظ سے آپ کا ایک پرمٹ بنتا ہے کہ یہ آپ کا کام ہے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ورک پرمٹ میں آپ کا کام کچھ اور ہوتا ہے آپ کام کچھ اور کرتے ہیں اور اگر پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ورک پرمٹ جو ہوتا ہے اقامے کے علاوہ ایک ورک پرمٹ ہوتا ہے وہ اگر آپ کا ایکسپائر ہو جاتا ہے آپ کا کفیل تجدید نہیں کرتا تو اس صورت میں آپ کفیل کی سروسیز بند نہیں ہوں گی بلکہ جو آپ کا اس کا ورکر ہوگا اس چیز اس کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ بغیر کفیل کو ان فارم کیے نقل کفالہ کر سکتا ہے ٹراسپر کر سکتا ہے اس میں کفیل کی پرمیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی یعنی کہ کہلیں کہ کفیلوں کو راہ راست پر لانے کے لیے انہوں نے یہ اوپشن سیلیکٹ کیا ہے جو کفیل اپنے ورکر کے ساتھ حرکات کرتے ہیں دون امری کرتے ہیں ورک پرمٹ کو لے کر کہ ان سے کہلیں کہ کام کرواتے ہیں بغیر پرمٹ کے کمپنی یا کفیل منسٹری ایف لیور کو دھوکہ دیتا ہے تو اس صورت میں کمپنی کو یا کفیل کو یہ جرمانہ ہوگا کہ وہ اس کی سروس بند نہیں ہوں گی بلکہ اس کا جو ورکر ہے وہ کسی دوسرے کفیل کے پاس جا سکتا ہے بغیر اس کی پرمیشن کے جیہاں اب تمام بھائیوں کو آج کی انفرمیشن امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ نقل کفالہ کروانے کے لیے بغیر کفیل کی پرمیشن کے اکامہ ایکسپائر ہے تین مہینے سے کمپنی یا کفیل آپ کو سیلری نہیں دے رہا یا آپ کا ورک پرمٹ ایکسپائر ہے تو آپ کفالہ کر سکتے ہیں تین مہینے اس میں میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی تھوڑی سی آپ کو انفرمیشن دیے چلی دیں کہ تین مہینے سے مراد ہے کہ تین مہینے لگاتار یہ نہیں کہ ایک مہینہ دے دی دو مہینے نہیں دی تو پھر ایک مہینہ دے دی دو مہینے نہیں دی تیسرے مہینے دے پھر ایک مہینہ چھوڑ دی ایسے نہیں ریگولر لگاتار جیسے جنری فروری اور مارچ ایسے کہلے کہ تین مہینے ریگولر سیلری نہیں دی تو جو ہے آپ نکر کفالہ کر سکتے ہیں بغیر کسی قفیل کی پرمیشن کے اس میں میں نے اوریڈیٹیل سے کافی ویڈیوز بنا رکھی ہیں اگر آپ میرے چینل پر وزیڈ کریں گے تو آپ کو اس ارلیٹڈ ویڈیوز مل جائیں گی تو امید آئے گا کہ اچھ کی ویڈیوز تمام بھائیوں کو سمجھ آگے ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی انفرمیشن نئی اپڈیٹ کے ساتھ تب تک لئے جد دیں اللہ حافظ